کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مرے بزرگ ان کو ثواب بن جانے کیلئے اگر ہم کسی لوگ بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کے قرآن پڑھیں تو کیا وہ ثواب انہیں ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے؟ یا کیا وہ ہمارے لئے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں بلکہ یہ بدرت ہے یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور ہمارا دین وہی ہے مانا علیہ واصحابی جسول نے فرمایا جس چیز میں میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا دین تو اصل میں ہوئی ہے جہاں تک ایسال سواب کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراب موجود ہیں مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا سواب آپ اپنے کسی فوت شدہ مدر کو منتقل کر سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی بدد کی ہے کسی یتیم کی کوئی بدد کی ہے کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کی تو جو ہے اس کے سواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا سواب میرے والد یا میری والدہ کے موکہ پہنچا دیں جس معنی نہیں آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا سواب یا روضہ رکھ کر کہیں کہ اس کا سواب یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو سواب ہوگا آپ خود پڑھیں گے آپ کو سواب ہوگا البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا سواب منتقل کر دے اہلا میرے والدین کی مغفرت فرما تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بس اس تعلق میں انڈاریکٹ لی اس کا ایک تعلق بل جائے گا ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو ملانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خانی کی محفل ہے یہ سب بداعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزولیکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل خلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ قبر جسم تو قبر میں رہتا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے روح کہاں جاتی ہے کیا وہ بھی قبر میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے قرآن مجید میں سجین اور عالی علیین کا ذکر موجود ہے لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ عالی عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اس میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں وہ متشابہات کا ایکزیکٹ وفہوم جاننا اس وقت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو بالو ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہیں گئی تھی لیکن یہ کہ اس وقت جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہیں اثرات اچھے ان پر پڑھتے رہتے ہیں ان کی ارواح پر کہہ لیجئے اور کچھ جو مرے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجاب ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا کہی کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے تھنڈی ہوایں آئیں خوشمویں آئیں اور یا دوزخ کی طرف سے آگ کی لپٹ آئیں دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی لیکن اس کے کچھ آثار پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں coming events cast their shadows before بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سمجھئے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عقص جو ہیں وہ آلم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پر کہہ دیا جائے گا اتھروا آل فرعون ناات ان کو داخل کر دعا کے اندر تو یہ اس حد تک باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا ہاں ایک رائے ہے یہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ آرہ کی ہے اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفقیر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتا ہے یہ فرشتے ہیں نا اسفل بھی موجود ہیں ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہوں کہ اللہ کے کتاب پڑھیں اور انہوں نے سمجھیں اور سمجھائیں تو ان کے اوپر فرشتے گھیرہ ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پر دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا دیکھو یہ بھی تو ہیں نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں تو فرشتے ہیں موجود ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں تو یہ فرشتہ اسفل ہے سب سے نیچے جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سیویل سرونٹس ہیں پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شابل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے ملینے شروع کر لیتا ہے لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے اے جبریل اے مکائل یا فلاں اے منکر یا میرے جو ہے کرامن قاتبین میرا یہ کام کر دو نہیں یہ شرک ہو جائے گا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب بیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شابل کی ہوئی اس فلشکر کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے پر یہ اگر آ گیا بیدان تو یہ پھر جو ہے شرک عشق سے کار سے دل جسے نے سوارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا عشق سرکار سے دل جسے